جوائن کرنے کے لئے ایک اور خبر کیوں اور بڑھتے ہیں اور بڑی اہم اور بڑی خبر اس وقت سردیز اللہ پونچ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر قومی تحقیقاتی ایجنسی سمیت کئی ادارے بڑے آپریشن کو چلا رہے ہیں بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی اہم اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ پونچ علاقے کے اندر بڑے پیمانے پر اس وقت قومی تحقیقاتی ایجنسی اور سیکیورٹی ایجنسیز نے کارننٹ سرچ آپریشن چلایا ہے گرسالہ دھارہ علاقہ ہے جہاں پر تحقیقاتی ایجنسیز کی طرف سے کاروائی شروع کی گئی ہے رجوری پولیس این آئے کی ٹیم اس وقت مشترکہ طور پر کاروائی کر رہی ہے اور مانا جارہا ہے کہ ایک ملٹن جس کی گرفتاری پہلی ہوئی تھی اس سے مزید مشتاج کے دوران ہی کچھ ان کی چھاپات ہوئے ہیں جس کے بعد یہ آج کی کاروائی کو آگے بڑھایا گیا ہے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی پولیس کا مشترکہ آپریشن رجوری کے کئی علاقوں کے اندر چل رہا ہے جن میں گرسائی کا علاقہ بھی ہے جہاں پر ابتدائی خبروں کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات کی جارہی ہے جو گزشتہ دنوں وہاں پر پیش آیا تھا جمشید ملک ہمارے ساتھ جوائنٹ کر چکے جمشید اپ ڈیٹ کریں یہ جو آپریشن کی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے رجوری علاقے کے اندر کس علاقے سے یہ خبر ہے کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس اور بالکل یہ سر حدیثیت کے مہنڈر علاقے سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں انہیہ نے ایک چھاپ امار کاروائی کی گئی اور یہ سارا مامرہ کرر سے جڑا ہوا ہے یہ مامرہ اس وقت کا سامنے آ رہا ہے جب رمضان کے ماہ میں بہتا دوڑیاں کے پاس سینکی گاڑی پر حملہ ہوا تھا جس میں پانچ جوان آز جاؤں ہوئے تھے اس کے بعد اس کی ساری انویسٹیکیشن ہو رہی تھی اس کے بعد یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ نصار نامی ایک شخص کو وہاں سے گرسائ علاقے سے حراست میں لیا گیا تھا جس میں بعد میں یہ الزام تھا کہ دو ماہ تک اس کے گھر وہ میل ٹیم پہ رہے تھے اور اس کے گھر سے کوئی بعد میں آتھیار بھی برامت ہوئے تھے اس کے بعد اس کو حراست میں لے لیا گیا تو اسی معاملے کو لے کے گرسائی کے اندر کچھ جگہوں پہ اور چھاپ امار کاروائی کی جاری ہے کیونکہ اس معاملے میں انویسٹیکیشن لگاتار چڑھ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان علاقوں میں چاہے صحیح کی بات کریں ان کی طرف سے بھی پہلے ریٹ کی گئی اور آج لگاتار یہاں پہ پوچھتا ہے کیونکہ اس کے بعد بہت سارے کھلاسے ہوئے تھے جہاں یہ کھلاسے بھی ہوئے تھے کہ ڈرون کے ذریعے اس پار سے ہتھیار یہاں پہنچتے تھے جہاں یہ ہتھیار آگے پہنچاتے تھے نصار اور کچھ اور لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا تھا اس کے بعد لگاتار یہاں پہ کاروائی دیکھنا کو ملکی اور اسی معاملے کو لے کے جو رمضان میں پیش آیا تھا اس کے لے کے انعائی کی ریٹ چاہ رہی ہے جنگوہر اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی وہ شخص نصار نامی نوجوان جو ہے وہ گرپتار ہے پوچھتا اس کے دوران کچھ اور انکشافات ہوئے ہوں گے جس کے بعد آج یہ آپریشن جو ہوت چل رہا ہے تو کیا ہم یہ مانیں کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی آپریشن کر رہی ہے یا ایسا ایک آپریشن ہے اور ابھی تک جو سامنے خبر آ رہی ہے وہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے جس طرح میں نے بتایا کہ چند روز پہلے بھی یہاں اس علاقے میں ایسا ایہ کی طرف سے بھی ایک ریٹ کی گئی تھی مگر اس میں آج جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایسا ایہ کی یہ ریٹ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس پوری علاقے میں صبح تکرم پانچ واجے کے آس پاس سے یہ ریٹ شروع گئی تھی کیونکہ میں نے جب بتایا کہ اس میں کہیں لوگ اس کے بعد نسان کے بعد کچھ اس میں حراست میں لیا گیا تھا جن پر یہ الزام تھے کہ ان لوگوں نے ڈرون سے ذریعہ ہتھیار یہاں پہنچا ہے اس کے بعد آگے پہنچا ہے اس کے بعد دو ماہ تک وہ ملٹینٹ ان کے گھرے جنہوں نے وہاں پہ حملہ کیا تھا رمضان کا مہینہ میں فوج کی گاڑی پہ اس کے بعد لگاتار اس علاقے میں کاروائی چار رہی ہے حالانکہ یہ راکہ کافی سرکیوں میں سے پہلے بھی رہ چکے ہیں پہلے لائنپ کنٹرول کے نزدیک کا علاقہ ہے یہاں اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی س جاری خبریں سامنے آ چکے ہیں مگر نسار کی گرفتاری کے بعد اس پورے علاقے کو لگاتار چھانا جا رہا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کوئی نیا انپورٹ ضرور ہے نئے کے پاس ہوگا جس کے بعد نئے کے ٹیم یہاں آج پہنچی ہوئی ہے اس وقت سے گوھر چلی ہے جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے فیلحال قومی تحقیقاتی ایجنسی کی کاروائی چل رہی ہے گرسائی علاقے کے اندر اور مانا جا رہا ہے کہ حملے کی تحقیقات کے پیش نظر یہ پورا معاملہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے بڑی خبر اس وقت تاری اور جمشید ملک گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ کر رہے تھے اپ ڈیٹ آ رہا تھا کہ جو حملہ بڑی خبر ہے کہ گرسائی رجوری علاقے کے اندر اس وقت قومی تحقیقاتی ایجنسی اس ٹیرر حملے کی تحقیقات کو آگے بڑھا رہی ہے جس میں کچھ جوانوں کی گردتاری ہوئی تھی ان کے قبضے سے کچھ گولہ بارود بھی برامت ہوا تھا ہتھیار برامت ہوا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپریشن جو ہے وہ چلایا گیا ہے